ہیلو ایبری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل نولیج ورلڈ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ایمپورٹنٹ گیس لوگ کے بارے میں پڑھیں گے وچیز چارس لوگ چارس لوگ کی اسٹیٹمنٹ ہے کسی بھی گیس کا والیم اس کے ٹیمپریچر کے ڈائرکلی پرپورشنل ہوتا ہے لیکن اس کنڈیشن میں جب ہم پریشر کو کونسٹینٹ رکھتے ہیں یعنی کہ جتنا آپ ٹیمپریچر بڑھائیں گے اتنا ہی اس کا والیم انکریز ہوگا یا جتنا آپ ٹیمپریچر ڈیکریز کریں گے اتنا ہی اس کا والیم ڈیکریز ہوگا اور وائس ورسا جب ہم پروپورشنلٹی کا سائن اٹھائیں گے تو ک کو ایڈ کریں گے وچ مینز کونسٹینٹ اور ٹی اس طرف جا کے ڈیوائیڈ ہوگا وچ بیکمز وی اپن ٹی از ایکل ٹو ک اور ک از ایکل ٹو وی اپن ٹی وی او ٹی کا جو کوشنٹ یا ریشو ہے یعنی جب ہم وی کو ٹی سے ڈیوائیڈ کریں گے تو جو انصر ہمارے پاس ہے وہ آلویز کونسٹینٹ ہوگا لیٹس سے کسی گیس کا والیم ٹین ڈی ایم کیو ہے اور اس پہ اس کا جو ٹیمپریچر ہے دیٹس فائیف کلون تو ٹین کو جب ہم فائیف سے ڈیوائیڈ کریں گے جو ہمارے پاس انصر آئے گا جو کھے آئے گا وہ ٹو ہوگا اگر ہم والیم اس کا انکریز کریں گے تو ٹیمپریچر اتنا ہی انکریز ہوگا سو دیٹ جو ہنڈ ہمارا ریزلٹ ہے جو ٹو ہے اس کو لانے کے لیے اس کا ٹیمپریچر اسی حساب سے کت کو انکریز کرے گا سو دیٹ بکمز ایٹ سو سکسٹین ڈیوائیڈ بائی ایٹ ایٹس اگین ٹو سو جو ہمارے پاس پہلے والیم تھا اور جو ہمارے پاس پہلے ٹیمپریچر تھا اور جو ہمارے پاس بعد میں والیم ہے اور جو ہمارے پاس بعد میں ٹیمپریچر ہے ان دونوں کا ریشو ان دونوں کو جب آپس میں ڈیوائیڈ کریں گے ان کا ریشو ہمیں سکھ کونسٹینٹ رہتا ہے جو پہلے ہوتا ہے وہی بعد میں ریزلٹ وہی آتا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگا یہ جو ایکویشن آپ دیکھ رہے ہیں V1 upon T1 is equal to V2 upon T2 This is the mathematical expression of Charles Law اگر آپ کو Charles Law سے related کوئی بھی questions ہو تو آپ نیچے comment works میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چینل سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن دبا دیں so that میں جب بھی کوئی نیو ایڈیو اپلوڈ کر لو تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آجائے Thanks for watching موسیقی موسیقی